اسلام علیکم ڈیسٹورڈنٹس مائی نیم اس فخر ہیار ٹوڈے ہمیں ڈسکس جنڈر جنڈر ایک کمپلیٹ ڈسپلن ہے اور جنڈر سٹیڈیز کے اوپر دنیا کے مختلف ممالک میں دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں جنڈر کے اوپر سٹیڈی بھی ہو رہی ہے جنڈر کے اوپر ریسرچ بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے مجھے مختلف سٹیڈنٹس کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ سر ہم جنڈر سٹیڈی پڑھ رہے ہیں ہم یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو میں نے کچھ سٹیڈنٹس سے جنڈر کا مینک پوچھا تو سٹیڈنٹس کے کونسپٹ کلیر نہیں تھے تو کافی سارے سٹیڈنٹس نے ہمیں جنڈر کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں جنڈر کی بیسیکلی صحیح میننگ کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ what is gender سٹیڈنٹس جنڈر کو میلز یا پھر فی میلز کریکٹرسٹک سمجھ رہے ہیں مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جنڈر کا مطلب فی میل ہے ٹھیک ہے سٹیڈنٹس یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنڈر کا مطلب ہوتا ہے سٹیڈی آف فی میلز عورتوں کے بارے میں کوئی علم ہے تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ what is the exact meaning of gender جنڈر ریفرس ٹو دا کریکٹرسٹکس آف میلز اینڈ فی میلز یہ دیکھیں یہاں پر اکیلے فی میلز کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر جسٹ فی میلز کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دونوں کی بات ہو رہی ہے میلز کی اور فی میلز کی تو وہ والے سٹیڈنٹس جن کے مائنڈ میں یہ ہے یہ بات ہے کہ جنڈر صرف وومن کی سٹیڈی کو کہتے ہیں یا جنڈر صرف گرلز یا فی میلز کی سٹیڈی کو کہتے ہیں وہ اپنے مائنڈ سے رونگ کنسپٹ نکال دیں جنڈر جسٹ فی میلز کی سٹیڈی کو نہیں کہتے یہ رونگ کنسپٹ ہے تو صحیح کنسپٹ کیا ہے جنڈر ریفر ٹو دا کریکٹرسٹکس آف میلز اینڈ فی میلز سوشلی کنسٹرکٹڈ ٹھیک ہے کون سی سٹیڈی ہم کرتے ہیں جنڈر میں میلز اور فی میلز کی سوشل بیہیویرز جنڈر ایک سوشل ٹرم ہے جو میلز فی میلز نیوٹرلز تینوں جو ہیں تینوں کو ڈیفائن کرتی ہے ٹھیک ہے اور بیسیکلی جنڈر کا پرپس فی میلز کو ڈسکس کرنا نہیں ہے میلز اور فی میلز کا جو ایک سوشل ڈیفرنس ہے جو سوشل بیریر ہے جو سوشل ایشوز ہیں میلز اور فی میلز کے ان کو ڈسکس کرنا ہے انڈسٹرینڈ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں لفظ جنڈر کا مطلب صرف فی میلز کے ایشو کو ڈسکس کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے نہ آپ فی میلز کی کریٹرٹسکس ہیں یہ میلز اور فی میلز کا جو سوشل ایشو ہے میلز اور فی میلز کے جو سوشل ایم بیلنسز ہیں سوشل کرریکٹرز ہیں سوشل بیریرز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے انڈسٹرینڈ اب وہ social issues کون سا ہو سکتے ہیں male اور female کے behaviors stress working styles equal rights female participation in work woman as businessman یہ کچھ social terminologies ہیں جہاں پر male اور females کو دیکھا جاتا ہے کہ females یا males کے ساتھ ایک social interaction کیا ہے کیا males خود کو job workplace پر rights کے معاملے میں behavior کے معاملے میں male dominant کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے تو یہاں پر male اور female دونوں کی study ہے but gender is a social term not a biological term دو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں ہمیشہ male اور female male male اور female male اور female جو ہیں یہ biological difference کی بنا پر male اور female کو define کرتے ہیں biological characteristics اور ہوتی ہیں اور social characteristics اور ہوتی ہیں understand male کی biological characteristics کیا ہوتی ہیں کہ male جو ہیں male کا مطلب ہوتا ہے مرد مرد کے مطلب پر داڑھی آتی ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوسکتا ہے کہ مرد جو ہے اس کا reproductive system female کے reproductive system سے separate ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے مرد جو ہے وہ female کا reproduction system یہ ہے کہ female male اور female کی بلاب سے female بچے پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہیں سارے biological differences understand females کے memory glands ہوتے ہیں جبکہ males کے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ ہیں biological differences جو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت جب آپ کو بنا کر بھیجتی ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے baby boy ہے یا baby girl ہے تو اس کی بنا پر جو آپ کی biological differences ہیں وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بچہ male ہے یا female ہے وہ ہوتے ہیں آپ کی biological differences یا biological characteristics تو یہاں پر gender میں biological characteristics discuss نہیں ہو رہی ٹھیک ہے biological characteristics discuss نہیں ہو رہی یہاں gender میں آپ کی social characteristics discuss ہو رہی ہیں ڈسکس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے social sorry مطلب یہ ہے کہ یہاں پر males اور females دونوں کی social issues discuss کرے گی understand تو یہ ہے basically exact philosophy of the gender next video میں میں آپ کو ایک difference بتاؤں گا exactly کہ gender کو لوگ کس طرح سے غلط interpret کرتے ہیں thank you so much